ایلو جی ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ایک اور اپورٹن ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسے کہ میں اکثر اسپین آسٹریہ اور باقی کنٹریز ریلیٹڈ آپ لوگوں کے خدمت میں ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں کو انفارمیشن بھی دیتا ہوں شروع میں میں اکثر ویڈیوز بناتا تھا تو اس میں میں کنسلٹنسی نہیں دیتا تھا میں صرف انفارمیشن آپ لوگوں کو لے کے دیتا تھا بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ لوگ ترہ ترہ کے سوال کر رہے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کنسلٹنسی ملیں کنسلٹنسی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ گائیڈنس کچھ رینمائی آسل ہو وہ بھی صحیح رینمائی اور صحیح گائیڈنس تو پھر اس کے بعد میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنسلٹنسی دے دوں اور ان کے لئے اپلائی کرو ان کے لئے سمپل جو فائل میکنگ ہے ہو کرو فائل میکنگ اور اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ڈن بیس ویزا نہیں ہے یہ کوئی ورک پرمیٹ والا سین نہیں ہے جو کام میں کرتا ہوں اس وقت وہ ہے ویزٹ ویزا کے لئے اپلائی کرنا ویزٹ ویزا کے لئے اپلائی کرنا بھی میں ہم لوگوں کا کیس اٹھاتا ہوں جو ریکوائرمنٹس پہ اترتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ریکوائرمنٹس بھی بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے اپنے لئے کس طرح اپلائی کیا اور میں خود کیسے باہر آ گیا تو آپ بھی کیسے آ سکتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے میں اکثر آپ لوگوں کو یہ ہی بتاتا ہوں کہ جو بھی اپلائی کرنے کے خواہش مند ہے وہ لوگ رابطہ صرف کریں جن کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہو اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آپ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور میرا بھی ٹائم ضائع نہیں کہہ سکتا ہوں میں اپنا کیوں کہ میرا اتنا قیمتی ٹائم نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو باقی لوگوں کو جو سیریس لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈاکمنٹس ہیں تو میں چاہتا ہوں میں ان کو ہی ٹائم دے دوں ان کے لئے کچھ کر سکوں میں تو اگر آپ لوگ بھی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں آپ لوگ کرن بھی سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ سیریس ہے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کنٹیک کرنا چاہتے ہیں ان کو کم سے کم اس چیز کو دیکھنا چاہیے ایلو آئے کے بجائے وہ ڈائریکٹ اپنا پوسٹن کریں اور ڈائریکٹ انٹرسٹ شو کریں کہ بھائی ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کنٹری ہو شہنجن کا کوئی بھی کنٹری ہو آپ کو جو بھی فائل میکنگ ہوگا وہ میں کر کے آپ لوگوں کو دے دوں گا یعنی آپ اسپین کے لیے کرو گے فرانس کے لیے آسٹریہ کے لیے نیدرلینڈ کے لیے یا انگری کے لیے جو بھی ہوگا اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایلپ آؤٹ کروں گا لیکن میرا کنڈیشن اور شرط وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم جو بینک کے سٹیٹمنٹ ہے وہ دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ اتنے اونی چاہیے اگر اتنی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہوگی تو میں آگے آپ کے کام کو پروسس کر پاؤں گا آپ کو ٹائم دے پاؤں گا اور اپنا انڈر پرسنٹ بھی دے پاؤں گا اور آپ کے کام کو اون بھی کروں گا میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر پاکستان میں جو کنسلٹنٹس ہوتے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا ٹرول اسٹریہ کے ہے آپ کے بینک سٹیٹمنٹ بیس لاکھ تیس لاکھ ہے کے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو ادھر آس پاس میں کنٹریز میں گھوماتے رہتے ہیں کبھی آپ کو ملائشیا بیشتے ہیں کبھی آپ کو ترکی بیشتے ہیں کبھی دوبی بیشتے ہیں تو میرا یہ کام نہیں ہے میں یہ کام اس لی نہیں کرتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے میں خود نکلا ہوں میں نے جس طرح اپنا فائل بنایا جس طرح میں نے اپنا جو بینک سٹیٹمنٹ شو کروایا میں اکثر وی لاغ میں کہتا ہوں میرا بینک سٹیٹمنٹ بارہ لاکھتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس تھا میرا میں نے فریش انٹین بنایا فریش بزنس ریجسٹر کروایا اور اس کے بعد جو باقی فائل پہ میں نے خود کام کیا یہی کام جو فائل میکنگ جس طرح ٹرول پلین ہوتا ہے کور لیٹر ہوتا ہے آپ کی کنفر موٹر بوکنگ ایئر ٹکٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے میں نے خود کیا اس کے اوپر کام کیا سارے چیزیں میں نے ایک ساتھ کیا تو یہ جو سارے چیزیں تھے میں نے ان چیزوں کو خود کام کیا خود ان چیزوں کو دیکھا ہے تو اس کے بعد یہی چیزیں میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی کہنے کا مقصد ہی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی وہاں پہ کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے وہ آپ لوگوں کو اس طرح کے چیزیں اگر بتاتے ہیں کہ آپ نے پورے دنیا گھوم کے پھر بعد میں آنا ہے پھر آپ کے لیے شنجن کے لیے اپلائی کرتے ہیں یہ تو صرف اور صرف فیس بکی باتیں ہیں یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود پاکستان سے باہر نکلے نہیں ہے لاور سے نکلے نہیں ہے کراچی سے نکلے نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ میں اگر آپ کو کبھی نہیں کہتا ہوں ویورس کو سبسکرائبر کیونکہ بھئی آپ مجھ سے ہی اپلائی کریں میں میشہ جو بھی آتا ہے جو بھی کنٹیک کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں بھئی اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ بھئی بندہ ٹھیک ہے باہر بیٹا ہوا ہے یورپ میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام میں صحیح کر سکتا ہوں اس کمپیر ٹو دوز جو وہاں پہ بیٹے ہوئی ہے جو نکلے نہیں ہیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو وہاں پہ بھی کوئی کنسلٹنٹ ایسا ملتا ہے جو باہر نکلا ہوا ہے اور آپ کا کام کو اون کرتا ہے آپ جب اس سے بات کریں گے اس سے ملیں گے آپ کا دل کرتا ہے کہ بھئی یہاں ٹھیک ہے یہ بندہ فراڈی نہیں ہے یہ بندہ سیرس ہے کام پون کرتا ہے اور میرے لئے کام کرے گا تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ اسی سے کام کروائیں دوسرے نمبر پہ آپ مجھے رکھیں اگر ایسا بندہ نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کو مجھ پہ یقین کرنا چاہیے ٹرس کرنا چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ بندہ جو کام میں نے اپنی لے گیا وہی کام میں آپ کے لئے بھی کر سکتا ہوں فائل میکنگ میں خود کرتا ہوں اگر کبھی میرا ٹیم جو آپ لوگوں سے رابطہ بھی کریں گے آپ ان سے اگر ملیں گے بھی بات بھی کریں گے تو وہ آپ کو صرف ڈائریکشن دیں گے گائیڈنس دے دیں گے لیکن جو بعد میں آپ کا کام ہے وہ میں خود ڈائریکٹلی بیٹھ کے آپ لوگوں کا کام کرتا ہوں تو اگر کسی کو کنسلٹنسی چاہیے بیس سے بیس سرویسز چاہیے کسی بھی کنٹری کا سرویسز چاہیے اپوائنمنٹ چاہیے تو ہو آپ کو آپ لوگ فارب کنسلٹنسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میں بھی نیچے اپنا نمبر بھی دے دوں گا یہ دو نمبر ہے میرا پاکستان کا بھی اور اسپین کا بھی اس نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں بیس سے بیسٹ آپ لوگوں کے کنسلٹنسی دوں گا اور جتنا ہو سکتا ہے جو کام میں نے اپنے لی کے ایک دفعہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں وہی کام میں آپ لوگوں کے لیے کروں گا